جیسے ہی اس مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ہم ایک مائن کو دیکھتے ہیں یہی پر ایک چھوٹا لڑکا بھی ہوتا ہے جسے مائن سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے اپنی گاڑی میں آ کر چھپ جاتا ہے اتنی ہی دیر میں اس کے فادر بھی گاڑی کی پاس آ جاتے ہیں اور وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ مجھے مائن سے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تب اس کے فادر اسے کہتے ہیں کہ شاید تمہیں مائن میں کام ہونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اصل میں وہ آدمی یعنی اس بچے کے فادر ایک مائن میں کام کرتے تھے یہاں پر اس بچے کے فادر اسے کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے اپنا کام ختم کر کے تمہارے بھائی لوکس کے پاس جائیں گے تب یہ کہنے کے بعد وہ آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ مائن میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اب جب وہ آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ مائن میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے بھی وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مائن میں کافی اندھیرہ ہے پھر وہ آواز کو چیک کرنے کے لیے فلیر جلا کر اس طرف جانے لگتے ہیں جہاں سے آواز آ رہی تھی لیکن تبھی اچانک سے ایک کافی بڑا کریچر ان پر اٹیک کر دیتا ہے تب ان کے چلانے کی آواز کار میں بیٹھا ہوا وہ بچہ بھی سن لیتا ہے اس کی وجہ سے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ مائن کی طرف آنے لگتا ہے وہ مائن کے دور پر کڑا ہو کر اپنے فادر کو آوازیں لگانے لگتا ہے لیکن جب اس کی فادر باہر نہیں آتے تو وہ خود ہی آہستہ آہستہ اندر جانے لگتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اس کریچر نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا پھر یہاں سے سن شفٹو کر جاتا ہے تین ہفتوں کے بعد جہاں پر ہم ایک سکول ٹیچر دکھائے جاتی ہے جس کا نام جولیا ہوتا ہے اس ٹائم وہ سکول میں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہے وہ سارے بچوں کو کوئی سٹوری سنانے لگتی ہے پھر جولیا ایک بچے لوکس سے کہتی ہے کہ اب تم ہمیں اپنے کوئی کہانی سناؤ لیکن لوکس کوئی بھی کہانی سنانے سے منع کرتا ہے اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ لوکس کوئی اور نہیں بلکہ مائن میں کام کرنے والے اس آدمی کا بیٹا اور اس چھوٹے بچے کا بھائی ہے سکول ختم ہونے کے بعد کچھ لڑکی لوکس کو کافی پریشان کرتے ہیں اور اس کا مزاق بناتے ہیں پھر لوکس وہاں سے مائن کی طرف آ جاتا ہے جہاں پر اسے زمین پر پڑا ایک چھوٹا سا جانور دکھائی دیتا ہے تب لوکس ایک پتھر سے اس جانور کو مار دیتا ہے اور اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے ایسا کرنے کی بعد یہاں سے وہ اپنے گھر آتا ہے یہاں پر ہم ایک بند کمرے کو دیکھتے ہیں یعنی کہ اس روم کو اچھے سے بند کیا گیا تھا اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹائم اپنے گھر پر ہوتی ہے جولیا کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام پول ہوتا ہے اور پول ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے تب ہی جولیا اپنے فیملی پیچرز کو دیکھنے لگتی ہے جہاں ہم جان پاتے ہیں کہ اس کی فیملی میں اس کی بھائی پول کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں ادھر لوکس بھی اپنے فیملی کی پیچرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے اسے بند کمرے سے کچھ ہلنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور اس روم کی اندر سے دروازے کو کوئی زور زور سے پیٹ رہا تھا تب لوکس یہ دیکھ کر کافی گھبرانے لگتا ہے نیکسٹ جولیا کلاس میں لوکس سے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنی ہی لائف کی کوئی سٹوری سناو جہاں پر اب لوکس اپنی کہانی سنانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک شہر میں تین بھالو رہا کرتی تھے لیکن پھر اچانک ایک دن ان میں سے دو بھالو بدل گئے یعنی کہ وہ کافی اگریسیو غصے والے ہو گئے اب لوکس کی کہانی سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی فیملی کی کہانی لکھی ہو تب اس کی کہانی سن کر جولیا بھی کافی حیران ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری کہانی اچھی ہے اب سکول کتم ہونے کے بعد پھر سے کچھ لڑکے لوکس کو کافی پریشان کرتے ہیں اور اس بار تو وہ اسے مارتے بھی ہیں تب جولیا لوکس کو بچاتی ہے اور اسے ایک ڈاکٹر کی پاس لے کر آتی ہے جہاں ڈاکٹر اچھی طرح سے لوکس کو چیک کرتی ہے اب جولیا لوکس کے گھر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن اس کے گھر میں سے کوئی بھی کالپک نہیں کرتا اسی دوران ہم لوکس کے گھر میں اس بند کمرے کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس روم میں کچھ ہے یعنی کہ وہاں پر ایک کریچر ہے جو کہ وہاں سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے اب گھر جاتے ہوئے جولیا دیکھتی ہے کہ لوکس ایک ریسٹورنٹ کے باہر کڑا ہو کر اندر دیکھ رہا ہے تب جولیا اسے اندر لے جاتی ہے اور اسے کھانا کھلاتی ہے یہاں پر جولیا لوکس سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جس پر لوکس کہتا ہے کہ میرا بھائی تو ہمیشہ ہی میرے فادر کے ساتھ ہی رہتا ہے اب جب جولیا لوکس سے اس کے فادر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں اور آپ میرا پیچھا مت کیجئے گا اس کے بعد ہی لوکس اپنی گھر جانے لگتا ہے جہاں اسے راستے میں ایک مرا ہوا جانور دکھائے دیتا ہے تو لوکس اسے بھی اپنے پاس رکھ کر گھر لے جانے لگتا ہے اب جولیا لوکس کی فیملی سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آتی ہے اور وہ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولتی ہے تو اسے اندر سے کچھ ڈراؤنی آوازیں آنے لگتی ہیں اس کی وجہ سے جولیا اتنا ڈر جاتی ہے اتنا گھبرا جاتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے فورا نکل جاتی ہے گھر آ کر جولیا لوکس کی بنائی ہوئی ایک ڈراؤنگ دیکھنے لگتی ہے جس میں کہ لوکس نے ایک خطرناک ریچر کا چہرہ بنایا ہوا تھا لیکن تب ہی اچانک سے جولیا کا بھائی پول وہاں پر آ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے جس کی وجہ سے اچانک ہی جولیا کافی ڈر جاتی ہے گھر آنے کے بعد لوکس اس جانور کو کاٹنے لگتا ہے پھر وہ اسے کاٹ کر ایک پلیٹ میں رکھتا ہے اور اسی بند کمرے میں لے جانے لگتا ہے وہ اس جانور کے میٹ کو وہیں پر ہی رکھ دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لوکس کی فادر آتے ہیں اور اس میٹ کو کھانے لگتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں כי لوکس کی فادر اب کوئی نارمل انسان نہیں رہے بلکہ اب وہ ایک کریچر بن گئے ہیں یعنی کہ جسے ہم نے اس بند کمرے میں دیکھا تھا وہ یہی تھے انہی لوکس کے فادر ہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر لوکس کا چھوٹا بھائی بھی آتا ہے اور وہ بھی اس میٹ کو کھانے لگتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کا بھائی بھی ابھی کریچر میں بدلنے لگا ہے اب لوکس کے فادر جو کہ کریچر بن گئے ہیں وہ زوروں سے چلانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے لوکس کافی ڈر جاتا ہے کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ اس روم سے باہر آ کر اس روم کو اچھے سے بند کر دیتا ہے اب یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس دن لوکس نے اپنی کہانی کلاس میں سنائی تھی اصل میں لوکس کے فادر اور بھائی اس دن مائن میں اس کریچر کے کاٹنے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ لوکس باہر سے کسی جانور کو مار کر اپنے گھر لے آتا ہے اور اس جانور کو کاٹنے کے بعد اپنے فادر اور بھائی کو کھلاتا ہے ادھر جولیا اپنے گھر میں بیٹھ کر پیانو بجا رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اسے اس کے فادر کے عجیب طرح کے ویجنز آنے لگتے ہیں تب یہ دیکھ کر جولیا زوروں سے چلانے لگتی ہے تب اس کے چلانے کی آواز سن کر اس کا بھائی پول وہاں پر آتا ہے اس کے بعد پول جولیا سے پوچھتا ہے جس پر جولیا کہتی ہے کہ ہاں ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر وہ اپنے ویجنز کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتاتی اور پھر وہ پول سے لوکس کے فادر کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے تب یہاں پر پول جولیا کو بتاتا ہے کہ وہ مائن میں کام کرتا ہے اور ڈرگز لیتا ہے اور ڈرگز لینے کی وجہ سے میں نے اسے کافی بار اریسٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو ہمیشہ ہی اپنے بچوں کی وجہ سے بچتا رہتا ہے اور جب سے اس کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے ان کی دیکھ بال کرتا ہے تب یہاں پر جولیا اسے بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا جو لوکس ہے وہ میرا سٹوڈنٹ ہے اور کل میں اس کے گھر پر گئی تھی لیکن مجھے وہاں پر کوئی نہیں ملا اور تو اور مجھے وہاں پر کچھ عجیب سی ڈراؤنی آوازیں سنائی دی گئیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ تو ہے تب یہ سن کر پول اسے دوبارہ وہاں پر جانے سے منع کرتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں لوکس کو جو کہ پھر سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ڈراؤنگز بنانے لگتا ہے لیکن تب ہی بند کمرے سے اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ لوکس مجھے کچھ کھانے کو لا کر دو مجھے بڑی بھوک لگی ہے لیکن لوکس اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سو جاتا ہے نیکسٹے لوکس پاس کے جنگل میں جانوروں کو بکرنے کے لیے ایک ٹرائپ بنانے لگتا ہے اسے وہاں پر ایک بڑا آدمی بھی دکھائی دیتا ہے وہ بڑا آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی سامنے ایک ڈر باڈی پڑی ہے جس کی حالت بہت ہی بری ہے تب یہ دیکھ کر وہ آدمی فوراں پلس کو انفارم کرنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں جولیا کو جو کہ کلاس میں پہنچ کر لوکس کی سیٹ کو چیک کرنے لگتی ہے اسے وہاں پر ایک بک ملتی ہے انیمل ٹرائپنگ کی اسے ایک ڈرائنگ بک بھی ملتی ہے جس میں لوکس عجیب طرح کے ڈرائنگز بنایا کرتا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس نے کافی ڈرائنگز بنائی ہوئی تھی اب جولیا یہ لے کر پرنسپل کے پاس جاتی ہے اور انہیں یہ سب کچھ دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوکس کی گھر پر ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اسے ٹورچر کر رہے ہوں تب یہاں پر پرنسپل کہتی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے چلو ٹھیک ہے میں کر لوکس کی گھر جاؤں گی وہاں جا کر میں اس بارے میں پتہ لگواؤں گی اور لوکس کی فادر سے بھی اس بارے میں بات کروں گی اب جب جولیا گھر واپس جا رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر اس کا بھائی پول دکھائی دیتا ہے جو کہ اس ٹائم کافی پریشان تھا تب جولیا اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنا پریشان کیوں ہو جس پر پول بتاتا ہے کہ میرے ایک ساتھی کو جنگل میں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے لیکن اس ڈیڈ باڈی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے پول کو لگ رہا تھا کہ کسی جنگلی جانور نے اس ڈیڈ باڈی کا اتنا برا حال کیا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں لوکس کو جو کہ اپنی بھائی کے پاس جاتا ہے پھر وہ اسے کھانا کھلانے لگتا ہے لیکن تب یہ چانک سے لوکس کا بھائی بری طرح سے کھانسنے لگتا ہے اور اس کی موہ سے اور آنکھوں سے بلیک کلر کا کھون نکلنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر لوکس کافی ڈر جاتا ہے اور اس روم سے باہر آ جاتا ہے نیکس ڈی اس ڈیڈ باڈی کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی اس ڈیڈ باڈی کی اتنی بری حالت دیکھ کر کافی شاکٹ ہو جاتا ہے تب یہاں پر ڈاکٹر پول کو بتاتا ہے کہ اس ڈیڈ باڈی پر کسی جانور کی نہیں بلکہ انسان کی دانتوں کے نشان ہیں تب یہ سن کر پول کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کوئی انسان بیاسہ کر سکتا ہے پھر پرنسپل لوکس کے گھر آتی ہے لیکن اسے بھی وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا پھر وہ لوکس کے فادر کو آواز لگاتے ہوئے گھر کے اندر آ جاتی ہے اب اندر آنے کے بعد انہیں اسی بند کمرے سے لوکس کے بھائی کی آوازیں آنے لگتی ہیں تو وہ اس دروازے کو کھول کر اندر آ جاتی ہے وہاں پر اسے لوکس کا بھائی ملتا ہے جو کہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن تبھی پیچھے سے لوکس کا فادر آ کر پرنسپل پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے پھر لوکس کا فادر اسے ایک کریچر کی طرح کھانے لگتا ہے اس سے وجہ سے پرنسپل کی بھی یہی پر ہی موت ہو جاتی ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کے فادر میں اپ چینجنز ہونے لگی ہیں اور تھوڑے ہی در کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر سے ایک کریچر باہر آنے لگتا ہے وہ کریچر اس کی بوڈی کو پھارتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے ادھر پول اپنی ٹیم کے ساتھ اسے مائن میں آ جاتا ہے مائن کے اندر جانے کے بعد وہ وہاں پر انویسٹیگیشن کرنے لگتے ہیں وہاں انہیں ایک ٹوٹا ہوا ہون یعنی ایک سینگ بھی ملتا ہے تب اس کے ساتھ ہی پول کو بتاتے ہیں کہ یہ سینگ دیکھنے میں کسی جانور کا نہیں لگ رہا ادھر لوکس جب راستے سے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں اس کا کلاس میٹ ملتا ہے جوکہ لوکس کو پھر سے پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن تبھی اچانک سے ایک ٹری پر وہی کریچر آ جاتا ہے اور وہ لوکس کی کلاس میٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے بری طرح کھانے لگتا ہے اسی دوران لوکس موکے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اسے بند کمرے میں آ جاتا ہے یعنی کہ جہاں پر اس کی فادر اور بھائی تھے وہاں آنے کے بعد لوکس کافی گھبرا جاتا ہے کیونکہ نہ تو اسے وہاں پر اس کی فادر ملتے ہیں اور نہ ہی اس کا بھائی اسے تو بس اس روم میں خون ہی خون دکھائی دیتا ہے ساتھ ساتھ اس روم کی ونڈو بھی ٹوٹی ہوئی تھی اب یہاں پر لوکس سمجھ جاتا ہے کہ اس کی پرنسپل کو اس کے فادر اور اس کے بھائی نے مار دیا ہے اور انہیں مارنے کے بعد وہ دونوں یہاں سے بھاگ گئے ہیں اب لوکس اس میٹر میں ہسنا نہیں چاہتا تھا اسی لئے وہ باہر جا کر پرنسپل کی گاڑی کو چھپا دیتا ہے ادھر گھر میں پول جولیا کو بتاتا ہے کہ تمہارے سکول کی پرنسپل کہیں پر غائب ہیں کیونکہ وہ مل نہیں رہی کیونکہ ان کے ہسبر نے ان کی مسنگ ہونے کی ریپورٹ لکھوائی ہے دب جولیا کہتی ہے کہ آج تو میں نے انہیں لوکس کی بارے میں بتایا تھا تو شاید وہ ان کے گھر پر گئی ہوں گی لوکس کی فادر سے ملنے کے لئے ادھر ہم گھر میں لوکس کو دیکھتے ہیں جو کہ کھون کی نشانوں کو صاف کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے گھر پر پول آ جاتا ہے اور وہ لوکس کے فادر کو آواز لگانے لگتا ہے لیکن لوکس آواز پر کوئی جواب نہیں دیتا اور وہیں پر ہی چھپ جاتا ہے اب کیونکہ دروازہ نہیں کھلتا اس لئے پول باہر سے ہی گھر کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس ڈے پول سکول میں آ کر انویسٹگیشن کرنے لگتا ہے یہاں پر پول انہیں یقین دلاتا ہے کہ میں پرنسپل کو ڈھونڈ لوں گا لیکن جولیا کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کا بھائی پول پرنسپل کو ڈھونڈ پائے گا پھر جولیا کلاس میں جا کر دیکھتی ہے کہ لوکس آج سکول آیا ہے اس لئے جولیا اب اکیلی ہی اس کے گھر پر جانے لگتی ہے جہاں پر اسے پرنسپل کی گاڑی دیکھ جاتی ہے جسے لوکس نے چھپایا تھا تب یہ دیکھ کر جولیا اپنے بھائی پول کو کال کر کے یہاں پر بلا لیتی ہے تب پول اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اس پورے گھر کو چیک کرنے لگتا ہے تب انہیں اس بند کمرے میں پرنسپل کی ڈڈ باڈی کے ساتھ ایک ڈڈ باڈی اور ملتی ہے اور یہ ڈڈ باڈی ہوتی ہے لوکس کے فادر کی کیونکہ اس کی باڈی کو پاڑ کر ہی تو وہ نیا کریچر باہر آیا تھا اب پولیس یہ دیکھ کر کافی حران ہوتی ہے اب جب لوکس اپنے گھر آرہا ہوتا ہے تو جولیا اسے پکڑ لیتی ہے اور ایک ہسپیٹل میں لے کر آتی ہے جہاں پر ڈاکٹر لوکس کو چیک کرنے کی بعد انہیں بتاتے ہیں کہ لوکس اس ٹائم منٹلی ڈسٹرپ ہے اور لوکس کو کافی کمزوری بھی ہے یہاں پر پول جولیا سے کہتا ہے کہ تم لوکس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہو وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تب جولیا کہتی ہے کہ اس کی بھائی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے ساتھ ساتھ اس کی فادر بھی گھر پر نہیں ملے تو اس ٹائم اس کی کوئی فیملی نہیں ہے اور وہ میرا سٹوڈنٹ ہے تو اس لحاظ سے اب وہ میری ذمہ داری ہے اب یہ کہنے کے بعد جولیا وہاں سے چلی جاتی ہے لوکس کو اپنی پرانی میمریز یاد آنے لگتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کے فادر جب اس کریچر سے انفیکٹیڈ ہو گئے تھے تو وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے لگے تھے اور انہوں نے خود کو اسی روم میں بند کر لیا تھا یہاں پر وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ میری بچوں سنو میں بہت بیمار ہوں کہ تم اس دروازے کو باہر سے بند کر لینا اور جب تک مینک ہوں اس دروازے کو کھولنا مت اب لوکس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی فادر ایسا کیوں کر رہے ہیں کچھ ٹائم کی بعد لوکس اس روم کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی فادر کافی عجیب ہو گئے ہیں پھر لوکس اپنے فادر کو کہتا ہے کہ میری بھائی کی حالت بھی خراب ہو رہی ہے تب یہ سننے کے بعد لوکس کے فادر لوکس کی بھائی کو بھی اس روم میں کھیش لیتے ہیں اور فوراں ہی دروازے کو بند کر دیتے ہیں نیک سین میں پول اور جولیا اسی آدمی کے پاس پہنچتے ہیں جس نے جنگل میں اس ڈرپاوڈی کی بارے میں بتایا تھا یہاں پر جولیا اسے لوکس کی بنائی کے ڈروائنگز دکھانے لگتی ہے تب یہ دیکھنے کے بعد وہ آدمی کافی شاکت ہو جاتا ہے تب یہاں پر پول اس بڑے آدمی کو بھی وہی سینگ دکھاتا ہے جو کہ اسے مائن میں ملا تھا دونوں چیزیں دیکھنے کے بعد وہ آدمی ایک بک میں اسی کریچر کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کریچر کا نام ہے وینڈیو وہ آدمی بتاتا ہے کہ جب یہ کریچر کسی پر اٹیک کرتا ہے تو وہ آدمی بھی اسے کریچر میں ٹرانسفارم ہونے لگتا ہے اور پھر وہی انسان جو کریچر بن چکا ہوتا ہے وہ انسان کے میٹ کو کھانا پسند کرتا ہے تب پول کو اس کی باتوں کا یقین نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں ریالیٹی میں ایسا کہاں ہوتا ہے تب آگے وہ آدمی بتاتا ہے کہ اس کریچر کو تب ہی مارا جا سکتا ہے جب اس کی حالت کمزور ہو اور اسے مارنے کے لیے اس کے دل کو باہر نکالنا ہوگا اور اس کریچر کا دل ہمیشہ ہی شائن کرتا رہتا ہے انہی چمکتا رہتا ہے تب پول اس کی باتوں پر زدہ دھیان نہیں دیتا اور انہیں اگنور کرتا ہے اس کا مزاق بناتا ہے پھر جب پول گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کے ساتھی کی کول آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ہمیں جنگل میں ایک اورٹڈ باڈی ملی ہے اسی لیے پول اب اسی لوکیشن پر آ جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دل باڈی کسی اور کی نہیں بلکہ لوکس کے اسی کلاس میٹ کی تھی جو کہ اسے ہمیشہ ہی پریشان کیا کرتا تھا یعنی جس پر کریچر نے جنگل میں اٹیک بھی کر دیا تھا اب یہاں آنے کے بعد پول اس دل باڈی کو دیکھ کر کافی شوق دو جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ کسی نے اسے بڑی بیرہمی سے کھایا ہے اب یہ سین دیکھ کر اسے لگنے لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے اس کریچر کا ہی ہاتھ ہے پھر پول اور جولیا لوکس کو آسپٹل سے لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں جہاں گھر آنے کے بعد جولیا لوکس سے باتیں کرنے لگتی ہے یہاں پر لوکس بتاتا ہے کہ میری فیملی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میری فیملی مجھے لینے آ رہی ہے اور میں انہیں آتا ہوا فیل بھی کر سکتا ہوں اور تب ہی اچانک سے گھر کے باہر اس کریچر کی آواز آنے لگتی ہے تب ان کے گھر کے باہر ایک آفیسر ہوتا ہے تب وہ اس آواز کو چہ کرنے کے لیے گھر کے پاس بنے اس کیبن میں جاتا ہے پھر وہ آفیسر اس بارے میں پول کو بھی انفارم کر دیتا ہے اسی لیے اب پول جلدی سے اپنے گھر جانے کے لیے وہاں سے نکلتا ہے پھر وہ آفیسر اس کیبن میں آ کر دیکھتا ہے کہ ایک باکس میں لوکس کا بھائی لیٹا ہوا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے وہ کریچر اس آفیسر پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کو کھانے لگتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہاں پر پول بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کیبن کی طرف بڑھنے لگتا ہے تب ہی لوکس بھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گھر سے باہر آ جاتا ہے حالانکہ جولیا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا کیبن کے اندر آنے کے بعد پول کو بھی لوکس کا بھائی وہاں پر دیکھتا ہے اب وہ جیسے ہی لوکس کے بھائی کی طرف آنے لگتا ہے تو پیچھے سے وہ کریچر آ کر اس پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور وہ پول کو کافی دور پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے پول کافی انجیرڈ ہو جاتا ہے اور اب لوکس کا بھائی بھی وہاں سے باہر بھاگ جاتا ہے یہاں پر پول کو لگتا ہے کہ اب وہ کریچر جا چکا ہے لیکن وہ کریچر پھر سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور بس وہ کریچر جیسے ہی پول کو مار کر اسے کھانے والا ہوتا ہے تو تب ہی پول کو وہاں پر ایک لوہے کا روڈ مل جاتا ہے جس سے وہ اس کریچر پر حملہ کرنے لگتا ہے اسی وجہ سے وہ کریچر وہاں سے چلا جاتا ہے لوکس کو ڈھونڈتے ہوئے جولیا بھی اس کیبن کے پاس آ جاتی ہے جہاں اسے پول مل جاتا ہے جو کہ کافی انجیرڈ ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی پول کو اس کریچر نے پیچھے سے کافی انجیرڈ کر دیا ہے تو اسی لئے جولیا اس کی انجیرڈ پر کپڑا بانتی ہے پھر وہ اپنے بھائی پول کے ساتھ لوکس کو ڈھونڈنے کے لیے اس مائن کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اکیل ہی گنز لے کر مائن کی اندر جانے لگتی ہے اندر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ لوکس اور اس کا بھائی ڈر کر وہاں پر چھوپے ہوئے ہیں تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ کریچر بھی وہاں پر موجود ہے جو کی جانوروں کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے وہ کریچر دیکھنے میں کافی بھیانت اور کافی درانہ لکھ رہا تھا اور اب وہ کریچر جولیا کی طرف دیکھنے لگتا ہے یہاں پر ہم دیکھتی ہیں کہ اس کریچر کے موں پر لوکس کے فادر کا چہرہ لگا ہوا ہے اور اب وہ کریچر جولیا پر اٹائک کرنے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی جولیا گن سے اس پر ہی شوٹ کر دیتی ہے لیکن وہاں مائن میں اتنا اندھیرہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس کریچر کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی اور فلیئر کے جلتے ہی وہ کریچر اسے دور ہٹنے لگتا ہے اسی ٹائم جولیا اپنے پاس رکھی ایک روڈ کو اٹھا کر اسی کریچر میں گھسا دیتی ہے اور بار بار اس روڈ سے اسے سٹیپ کرنے لگتی ہے اب لوکس بھی نائف لے کر پیچھے سے اس کریچر پر اٹائک کرتا ہے جس سے وہ کریچر زکمی ہو کر کمزور ہو کر نیچے گر جاتا ہے اب کیونکہ وہ کمزور تھا اسی لیے اسے مارنا آسان تھا اب جولیا اس نائف کی مدد سے اس کریچر کے دل کو باہر نکالے دیا ہے تاکہ وہ دوبارہ زندہ نہ ہو جائے لیکن تبھی لوکس کے بھائی کے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جولیا اس کے پاس جا کر دیکھتی ہے کہ اب وہ ایک کریچر میں بدلنے لگا ہے تو وہ اسی نائف کو لے کر لوکس کے بھائی کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن لوکس جولیا کو رکتا ہے اور اسے اپنے بھائی کو مارنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے بھائی کو مت ماریے یہ ٹھیک ہو جائے گا تب جولیا اسے کہتی ہے کہ ایسا possible نہیں ہو سکتا وہ اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا پھر جولیا اسے یہ کہتے ہوئے کافی سمجھاتی ہے جس پر لوکس روتے ہوئے اسے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور اب جولیا لوکس کے بھائی کے پاس جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے پھر وہ نائف کی مدد سے پیچھے سے اس پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے اور روتی ہوئے اسے سوری بولتی ہے کیونکہ ایسا کرتے ہوئے اسے بھی دکھ ہو رہا تھا بس وہ مجبور تھی اب اس طرح سے جولیا لوکس کی بھائی کو بھی مار دیتی ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پول اور جولیا ایک جگہ پر کھڑے ہو کر لوکس کی بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر جولیا کہتی ہے کہ میں لوکس کو اپنے پاس رکھوں گی اور اس کا خیال بھی رکھوں گی اس کی دیکھ بال کی ذمہ داری اب میری ہے یہ کہہ کر جولیا لوکس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چانک سے پول کو کھانسی ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے اس کے موہ سے خون آنے لگتا ہے اور اس خون کا رنگ بھی بلیک تھا یعنی پول بھی اس کریچر سے لڑتے ہوئے اب انفیکٹریڈ ہو گیا تھا اور اسی سین کو دکھاتے ہوئے یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فر واشنگ